سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بیکر سارجے میں دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سے بہت ہی اچھے ہوں گے آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یامہاں ایمٹی فیپین کا ڈاؤن پیمنٹ این فینانس ڈیٹیلز جیہاں دوستو یہ ایمٹی فیپین کا فینانس ڈیٹیلز پچاس جار جمع کر کے ایک سال سے چار سال تک کا گستہ کا پورا اسکیم بتایا ہے یہ ویڈیو میں دوستو آپ پورا سمجھ جائیں گے بارکی سے کہ بھائی ایک سال کے لیے ایمٹی فیپین فینانس کرواتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہم کو کست بھرنا پڑے گا اور ایکسٹر پیسہ ایک سال میں کتنا لگے گا دو سال کے لیے ہم فینانس کروائیں گے تو بھائی دو سال میں ہم کو ایمائی کتنا بھرنا پڑے گا اور ایکسٹر پیسہ کتنا لگے گا تین سال کے لئے ہم کروائیں گے تو بھائی تین سال میں ایمائی کتنا پڑھنا پڑے گا اور ایکسٹر پیسے کتنا لگے گا چار سال کا بھی ساتھی میں نے قبر کیا ہے بھگی چار سال میں ایمائی کتنا لگے گا اور ایکسٹر پیسے کتنا لگے گا سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور فینانس کرنے کے لئے کون کون سی ڈکومنٹس کی نیٹ پڑتی ہے کون کون سے آپ کو ڈکومنٹس لانا ہے ڈاؤن پیمنٹ اور مطلب ڈاؤن پیمنٹ اور کستی یعنی ایک سال سے لے کے میں نے چار سال تک پورا کست کبر کیا ہے جیسا کہ دوستو ٹائٹل اور تھم نیل میں آپ نے دیکھا کہ پچاس جار صرف اور صرف پچاس جار جمع کرو اور ایک سال سے لے کر چار سال تک کا کست پورا سمجھو بلکل باریکی اس سے ٹھیک ہے تو بینہ کسی دے رہی کہ دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میرے بھائی ملتی رہتی ہے آپ لوگ کے پیار اور محبت سے اکیس ہزار تین سو پچاس سبسکرائبر ہم نے کمپلیٹ کر لیا جلدی سے آپ لوگ فیپٹی کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیے دھڑا دھڑا آپ لوگ چھے مینے کے اندر فیپٹی کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیے میرے بھائی اس کے بعد ایک جب اجست کے کٹنگ کریں گے اور فیپٹی کے سیلیبریٹ کریں گے سیلیبریشن کریں گے جب اجست طریقے سے ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں کو بھی مطلب گی بے وے کریں گے جرور کوشش کریں گے کچھ اچھا چیز کرنے کا تو فیپٹی کے جلدی سے کمپلیٹ کروائیے تو چلیے فینانس ڈیٹیلز شروع کرتے ہیں ڈاؤن پیمینے گوارا اور یامہ ایمٹی فیپٹین کا سب سے پہلے آپ کو ہم ایک سال کا فینانس ڈیٹیلز بتائیں گے اس بعد دو سال کا پھر تین سال کا پھر چار سال کا تو بھائی فینانس کرنے کے لیے کون کون سی ڈاکومنس کی نیٹ پڑتی ہے فراشٹ میں دوستو یہاں پہ آپ کو آدھار کارڈ لگے گا سیکنڈ میں پین کارڈ لگے گا اگر آپ کے پاس پین کارڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے پین کارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وٹر ایڈی کارڈ لائیں اس سے آپ کا فینانس ہو جائے گا تو یہ ہوگیا دوستو ڈاکومنس ہوگا اور بائیک کا پرائز میں آپ کو بتا دوں تک کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو بائیک کا پرائز ہے دوستو ابھی ہمارے یہاں پرائز ایک ہزار پھر سے اس کا انکریج ہو چکا ہے کیا ہو جاتا یار کمپنی کو دن بدین اس کا پرائز انکریج ہوتے جا رہا ہے دو لاکھ دس جار اس کا پرائز تھا دو لاکھ گیارہ ہزار ہوا لاشٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا ایمٹی فیٹن کے جب میں نے ایک اپ ڈیٹ آپ کو دیا تھا کہ ایمٹی فیٹن اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اور ایمٹی فیٹن کا پرائز بڑھ چکا ہے تو اس وقت ایک ہزار پرائز بڑھا دو لاکھ گیارہ ہزار ہو گیا اور پھر سے ابھی پرائز بڑھ گیا میرے بھائی دو لاکھ بارہ ہزار اس کا پرائز بڑھ گیا بتائیے پرائز کتنا دن بدین بڑھتے جا رہا ہے تو ایسے مطلب تو بائیک کے والی ایمٹی فیٹن کا نہیں انڈین ٹولر مارکیٹ میں چتنی بھی بائیک ہے دن بدین کچھ نہ کچھ پرائز انکریز ہوتے رہتا ہے ٹھیک ہے آج سے قریب 6-7 سال پہلے آپ چلے جائے یہ جس بائیک کا پرائز ابھی کے ٹائم میں ڈیڑھ لاکھ ہے اس وقت یعنی 6-7 سال پہلے اس بائیک کا پرائز ایک لاکھ ہوا کرتا تھا بٹ خیر چھوڑو اس اب بات آج کی ویڈیو میں ہم کبر کریں گے اس کا فینانس ڈیٹیلز تو بھائی پرائز ابھی کے ٹائم میں اس کا پرائز بڑھ چکا ہے دو لاکھ بارہ ہزار مطلب ٹوٹل اس کا آنڈور شروم پرائز کیش میں لیتے ہیں تو دو لاکھ بارہ ہزار اس کا آنڈور شروم پرائز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جمع کیا یہاں پہ پچاس جار روپی ہے اب آپ کو پچاس جار جمع کر کے آپ کو کستی کروانا ہے تو بھائیک کستی کروانا ہے تو آپ لوگ کستی سمجھ لیجئے ٹھیک ہے تو جیسے کہ دوستو بھائیک کا پرائز ہے دو لاکھ بارہ ہزار آپ نے یہاں پہ جمع کیا کتنا صرف پر صرف پچاس جار اور آپ کو ایک سال کیلئے کستی کروانا ہے ٹھیک ہے ایک سال کا سمجھئے پھر دو سال کا سمجھیں گے پھر تین سال کا سمجھیں گے پھر چار سال کا سمجھیں گے مطلب ویڈیو میں دھیریہ رکھیں گے پورا ویڈیو کو دیکھئے گا تبھی آپ لوگ سمجھ پائیں گے اچھ پاس کریں گے ویڈیو کو چھوڑ کے چلے جائیں گے میرے پھائیں نہیں سمجھیں گے تو سب سے پہلے جیسا کہ بائک کا پرائز ہے دو لاکھ بارہ ہزار آپ نے جمع کیا یہاں پہ پچاس جار روپیہ تو بچا ہوا آمونڈ کتنا رہ گیا دو لاکھ بارہ ہزار میں اگر ہم پچاس جار کو مائنس کریں گے تو ایک لاکھ بانسٹھ ہزار یہاں پہ پیسہ بچ جائے گا کتنا بچ جائے گا ایک لاکھ بانسٹھ ہزار ایک لاکھ کے فینانس میں کمپنی پانچ جار روپیہ پروسسنگ چارج لیتی ہے لیکن بھائی آبی آپ کے لئے اوفر ہے ڈیگر لاکھ کا فینانس میں پانچ جار روپیہ یہاں پہ کمپنی یہ پروسسنگ چارج لے رہی ہے تو بھائی یہاں پہ آپ کو ایک لاکھ بانسٹھ ہزار اور پانچ جار روپیہ پرس کر دیں گے تو بھائی ٹوٹل پیسہ کتنا ہو جائے گا ایک لاکھ سانسٹھ ہزار 10% rate of interest تو بھائی 10% rate of interest نکالتے ہیں ایک سال کا تو بھائی 1,67,000 کا rate of interest نکال کے آتا ہے 10% میں 11,700 یہاں پہ rate of interest نکال کے آتا ہے 1 سال کا یہ جو rate of interest سود بیاج ہے 16,700 روپیا سود بھی ہم لوگ کہتے ہیں rate of interest بھی کہتے ہیں سب ہاں سا اس لئے استعمال کرنا پڑتا ہے بہت جگہ سے لوگ وڈیو کو دیکھتے اور ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو بھائی اب سہولہ ہجار سات سو کو ہم لوگ پلس کر دیں گے ایک لاکھ سمسٹ ہجار سے سہولہ ہجار سات سو کو ہم لوگ پلس کر دیں گے ٹھیک ہے تو بھائی ٹوٹل پیسہ ہو جا گئے یہاں پہ ایک لاکھ تیرہ سی اجار سات سو ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے جیہاں دوستو ایک لاکھ تیرہ سی ہجار سات سو کو ہم لوگ ڈیوائٹ کر دیں گے ایک سال سے کیونکہ ہم لوگ ایک سال کا فینانسی ٹیٹل سمجھ دیں گے اور ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ بارہ سی ڈیوائٹ کریں گے ایک لاکھ تیرہ سی ہجار سات سو کو تو بھائی پر منت کی جو ایمائی نکل کرے گا پندرہ ہجار تین سو آر روپیہ پندرہ ہجار روپیہ آپ کو یہاں پہ ہر مہینہ بھرنا پڑے گا اگر ایک سال کے لیے ایم ٹی فیپٹین فینانس کرواتے ہیں سیر پور سیر پہ پانچ جار جماع دیکھیں بہت اچھا اور بہت موٹا رقم کمانا ہوگا مہینے کا یعنی تیس چالیز روپیہ اگر آپ کا مہینہ پر منت کی منتھلی انکم ہے ٹھیک ہے کوئی فیکٹریم آپ کام کرتے ہیں اچھا پوشٹم ہے ٹھیک تھا کہ انکم ہے تو ایک سال کا آپ لوگ فینانس کروا سکتے ہیں اس میں دکت والی بات نہیں ہے لیکن میرے بھائی اگر کمانے کھانے والے دس سے پندرہ ہجار روپیہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں بنتا ہے خیر میرا کام ہے بتانے کا تو بھائی جو ایم آئی آپ کو مطلب لگے گا وہ لگے گا جہانی جو ایم آئی نکل کے آئے گا وہ ایم آئی آپ کو بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے میرے کانے مطلب یہ ہے کہ بھائی فینانس کیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ بھائی فینانس میں کیا پر کریا ہے تو یہی سب چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی ایک سال کیلئے آپ کرواتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پندرہ ہجار تین سو آر روپیہ آپ کو ہر مینہ بھرنا پڑے گا تو بھائی ایک سال میں آپ کو ایکسٹر پیسہ کتنا لگا سولہ ہجار سات سو روپیہ آپ کو ریٹ آف انٹرس لگ گیا سود بیاج لگ گیا اور پانچہ روپیہ پروسسنگ چارج تو بھائی سولہ اور پانچ ہو گیا ادھر ایککیس یعنی ایککیس ہجار سات سو روپیہ ہیں یہاں پہ ایکسٹر پیسہ لگ رہا ہے ایک سال کی فینانس میں تو دیکھیں ایک سال میں ایک سال کا کوئی بھی بھائی کا فینانس کو مطلب کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بینیفیٹ ہے کہ ریٹ آف انٹرس یعنی جو ایکسٹر پیسہ لگے گا وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک اور بہت کم دیکھنے کو ملے گا لیکن یہی آپ تین سال کا دو سال کا آپ کرواتے ہیں تو اس میں ایکسٹر پیسہ آپ کو جیدہ لگے گا لیکن ای 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 کم ہو جائے گا اور ایک سال والا میں ای 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 بہت ہارڈ ہو جائے گا تو میرے بھائی آپ اپنے حساب سے مطلب جو سمجھ میں آئے آپ اس پرکار سے بھی کروا سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں میرے بھائی آپ لوگوں نے ایک سال والا فینانس سو ڈیٹیل سمجھ گیا ایک سال میں 15308 روپیہ یا میں ای 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 بھرنا ہے پچاس ظا جمع کرتے ہیں ریٹ آف انٹرسٹ 10% ہے اور بائی کے پرائز کتنا ہے بائی نگد میں پرائز دیکھا یہ کہ آسمان چھو گیا دو لاک بارہ جار پرائز ہے اس بائی کا ای 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 بہت خوبصورت بائی ہے اور کافی جورجیت اس میں فیچرز ہے کمپنی نے ایڈوانس لیبل کا فیچرز دیا ہے دیکھنے کو ملتا ہے بہت ساری مطلب اس میں بیسٹ بیسٹ فیچر سے آلاکہ میں ابھی فیچر اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ بھائی میں نے اس کا ڈیٹیل وارگراؤنڈ ریفیو کر کے اپنے چینل پر ڈالا ہوا ہے یہ ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ ایمٹی فیفٹین کے بارے میں جانیں گے تو چلیے اب آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو دو سال کا سمجھتے ہیں جیسا کہ دوستو بائک کا پرائز کتنا ہے دو لاکھ بارہ ہزار اور آپ نے جمع گیا یہاں پہ پچاس ہزار تو بھائی دو لاکھ بارہ ہزار میں مائنس کرتے ہیں گے فیفٹی تھاؤزن کو تو بچ جائے گا پیسہ کتنا ہے ایک لاکھ بہنساد ہزار ایک لاکھ بہنساد ہزار کا ایک لاکھ بہنساد ہزار میں ہم کو پروسسنگ چارج کرنا ہے پانچ ہزار روپیا تو ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے ایک لاکھ سانساد ہزار اب ایک لاکھ سانساد ہزار کا ہم لوگ ریٹ آف انٹرس نکال لیں گے ڈائریکٹ دو سال کا کیونکہ بھائی دو سال کا ہم لوگ فینانس ڈیٹیل سمجھ رہے ہیں تو بھائی ایک سال کا کتنا تھا سولہ آزار ساتھ سو روپیا تو بھائی دو سال کا یہاں پہ ہو جائے گا بتیس ہے اور تین تیس جار چھے سو روپیا یہاں پہ سوری تین تیس جار چار سو روپیا دو سال کا مطلب ہو جائے گا ریٹ آف انٹرس تین تیس جار کیونکہ بھائی اسی کو لوگ پلس کر دیں گے سولہ آزار ساتھ سو پلس سولہ آزار ساتھ سو تین تیس جار چھے سو روپیا سوری چار سو روپیا یہاں پہ تین تیس ہجار چار سو روپیا ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا دیکھیں میرے بھائی جوڑنا ہے میں تھوڑا سا مشٹیک ہوتا ہے سب کچھ مائن میں سیٹ رہتا ہے اور مائن میں سیٹ مطلب رکھے اتنا کچھ بتانا اور یاد رکھنا میرے بھائی ہم اپنے آپ کو تاریف نہیں کر رہے ہیں لیکن کئی نہیں کہی مطلب حالت خراب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی بنانا پڑتا ہے کیونکہ دس روپیا سے کما بھی لیتے ہیں اور آپ لوگ کو انفرم بھی کر دیتے ہیں پیشلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت سپورٹ ملتا ہے تو ویڈیو بنانے میں مجھا آتا تھا ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ اگر آپ کو پیسہ نہیں ملے گا تو آپ ویڈیو بنائیں گے تو کیوں بنائیں گے بھائی پیسہ سے سب کچھ چلتا ہے جہاں جائیے وہاں ہی پہ پیسہ کا خرچہ ہے تو کھا مکہ کون اتنا بکھے گا تو پیسہ ملتا ہے اس لئے ویڈیو بناتے ہیں جو بات اچپسٹ ہے لیکن اس سے بہتر اور اس سے مطلب پیسہ سے زیادہ خوشی ملتی ہے آپ لوگ کچھ کومنٹ کرتے ہیں کچھ پیارا سا مطلب مطلب حوصلہ بڑھاتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو کئی نکئی پیسہ ہر چیز مطلب ہر جگہ پیسہ میٹر نہیں کرتا ہے بہت سا جگہ پیسہ بھی پھیل ہو جاتا ہے کیونکہ انسانیت اور محبت بھی بہت بڑی چیز ہے محبت سے مطلب سنسکار پورا چلتا ہے اور پیسہ تو ایک ذریعہ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس خوب پیسہ ہے اور آپ بڑھوں کی عزت نہیں کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ مطلب ڈھنگ سے بات چیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ کوئی ویلو نہیں ہے اس کے سامنے تو خیر دو سالوالا سمجھتے ہیں تو بھائی دو سال میں یہاں پہ ریٹ آف انڈریش نکل کے کتنا آئے گا تیتیس ہجار چار سو روپیہ بھائی تیتیس ہجار چار سو ہم لوگ پلس کر دیں گے ایک لاکھ سانسٹ ہجار سے تو بھائی ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا دو لاکھ چار سو روپیہ ہے یہ پہ ٹوٹل پیسہ ہو جگت کتنا ہو جگت دو لاکھ چار سو روپیہ جی ہاں دوستو ایک لاکھ سانسٹ ہجار پلس تیتیس ہجار چار سو دونوں کو پلس کر دیں گے تو ہو جائے گا کتنا دو لاکھ چار سو اب دو لاکھ چار سو کو ہم لوگ ڈیوائٹ کریں گے دو سال سے اور دو سال میں بھائی چوبیس مینے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دو سال کا فہنام سے ڈیٹیل سمجھ رہے ہیں تو بھائی دو سال سے ہم لوگ ڈیوائٹ کریں گے یعنی بھاگا دے دیں گے تو جو بھاگا دیں گے جو پیسہ نکل کے آئے گا وہی ہمارا دو سال والا ای 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 ہوگا ٹھیک ہے سمجھئے تو چلیے ڈیوائٹ کرتے ہیں دو لاکھ چار سو کو چوبیس سے تو پر منت کی جو ای 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 نکل کے آئے گا آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے آپ کو پر منت کی ای 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 نکل کے آئے گا کتنا نکل کے آئے گا آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے آپ کو آر مہینہ بڑھنا پڑے گا کتنا دن تک دو سال تک تو یہ ہو گیا ہمارے بھائی دو سال کا ڈاؤن پیمنین فینانس ڈیٹیلز تو بھائی دو سال میں آپ کو ایکسٹر پیسہ کتنا لگا یہ سمجھنا ضروری ہے اور یہ بھی جاننا ضروری ہے ٹوٹ سال میں دو سال میں اگر بات کی جائیں تیس ہزار چاھ روپے آپ کو سودھ اگر ہیں تو اگر آپ کو رہی یعنی ریٹ آف انٹرسٹ بھی آج لگ آپ او spinت کی ایکسٹی polt اے روپ ہے ہے اور اس میں پروسرسنگ ڈیٹ کر دیجئے پانچہ الرل tray 435 آ روپ کے اپا دو سال میں ایکسٹر پیس �مت دو سال میں ایکسٹر پیسہ کتنا لگ رہا ہے انتیس ہجار چار سو روپے ہیں ہاں پہ دو سال میں ایک سٹا پیسہ لگ رہا ہے ایمٹی فیفٹین کے ڈاؤن پیمن این فینانس پر دیکھیں پچاس زار ہی آپ کو جمع پچاس زار مطلب جمع کرتے ہیں تو بھائی اس پرکار سے یہاں پہ آپ کو ایمائی لگے گا تو آپ کو ہوگئے کہ بھائی اور بھی بائیک ہے آپ نے اس سے پہلے جتنا بھی بائیک کا ڈاؤن پیمن این فینانس کیا ہے تو اس میں ایمائی مطلب اتنا ہارڈ نہیں دیکھنے کو ملا جتنا ایمٹی فیفٹین میں دیکھنے کو ملا تو بھائی ایمٹی فیفٹین ایک دیکھا جاتے ہو بھائی یاماک یہ مطلب کڑک بائیک ہے اور تھوڑی مہنگی بائیک ہے آپاچی کے مقابلے پلسر کے مقابلے ایس پی اکس آر کے مقابلے یعنی ڈیر سو سیسی سیگمنٹ میں کیٹی ایم ڈیوک کے بعد سب سے زیادہ پرائز اگر دیکھا جائے تو بھائی ایمٹی فیفٹین کا ہے کیونکہ بھائی ایک سو پچھپین سیسی کے بائیک ہے اور پرائز بہت ہائی لیبل کا ہے تو بھائی پرائز اتنا ہائی لیبل کا کیوں ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہو گے تو کومنٹ موکس میں کومنٹ کر دیجئے گا لیکن اس سے پہلے آگے ویڈیو دیکھئے بھائی تین سال کا سمجھے ٹھیک ہے تو جیسا کہ دوستو بھائی کا پرائز کتنا ہے دو لاک بارہ ہزار آپ نے جمع کیا کتنا چلی آپ تین سال کا سمجھے دو سال کا تھا آپ سمجھ گئی 7250 روپیاں اپ کو این عائی بھرنا پڑا ہیں اور ہسےию سال دو سال میں انてیس جار丸 روپیاں آپ کو ایک ست رکھ رہا ہے اور ایک سال بھائی میں ایک سل پیسہ کتنا لگ رہا تھا ایکس آجار یہاں سابہ چاہر روپیاں ایک سال بھائی ایک سالgru'a ایک سال میں ایمائی Zacrabrads 15 ہزار 308 روکیاں بھائی سب کچھ یاد رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیز مطلب آپ کو میں نے بتا دیا چلی آپ تین سال کا سمجھتے ہیں تو جیسا کہ دوستو بائک کا پرائز کیا ہے بائک کا پرائز یہاں پہ دوستو دو لاکھ بارہ ہزار آپ نے جمع کیا پچاس جار بچا ہوا آمونڈ رہ گیا دوستو ایک لاکھ بہنسٹ ہزار اب ایک لاکھ بہنسٹ ہزار ایک لاکھ بہنسٹ ہزار کو پروسسنگ چارج کرتے ہیں تو بھائی ٹوٹل پس ہو جاتا ہے ایک لاکھ سانسٹ ہزار چلیے ڈیوائٹ کرتے ہیں فٹاک سے اور دیکھتے ہیں کیا ایمائی نکل کے آتا ہے تین سال والا میں چھہ ہزار ہے جہاں دوستو چھہ ہزار تیس روپے ہے پہ پر مانتی کی ایمائی نکل کے آتا ہے کتنا مطلب ہر مہنیٰہ پڑھنا پڑھے گا چھہ ہزار تیس روپے ہے پہ آپ کو ہر مہنیٰہ پڑھنا پڑھے گا کتنا دن تک یعنی تین سال تک تو بھائی 3 سال میں اکسٹا پیسہ کتنا لگا بھائی 50 ڈائیسو روپیہ ہیں تو یہاں پہ ریٹ اوڈنسٹ لگی ہے اور پانچڈ روپیہ پروسرنگ چارج یعنی 55 100 روپیہ پہ آپ کو اکسٹا پیسہ لگ رہا ہے کیتنا لگ رہا ہے 55 1 100 اور دو سال والے میں کتنا لگ رہا تھا 38000 اپروکس 38000 کچ روپیہ تھا کتنا تھا 39000 بھل گئے دیکھئے تو مطلب اپروکس 38000 کے آس پاس میں تھا اور ایک سال والا میں کتنا تھا یہ مطلب آپ کو بھرنا پڑتا ہے چار سال کا سمجھ لیتے ہیں بھائی جب تین سال کا سمجھ لیا دو سال کا سمجھ لیا تو بھائی چار سال کا چھوڑیں گے چار سال کا بھی اس مطلب سمجھ کہی جائیے ٹھیک ہے ویڈیو کو یہاں تک دیکھیں تو اب بولنا ہوں لائک کرنے کے لیے آپ بلکل لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا میرے بھائی ٹھیک ہے تو جیسا کہ بائی کا پرائز ہے کتنا دو اپنے جمع کیا پچاس ہزار روپیہ بچہ آمان رکھ گیا ایک لاکھ بہن ساٹھ ہزار اب ایک لاکھ بہن ساٹھ ہزار میں پروسسین چارج کرنا ہے تو پانچ ہزار روپیہ تو بھائی ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے ایک لاکھ سامسٹ ہزار اب ایک لاکھ سامسٹ ہزار کا نکالنا ہے ایک سال کا کتنا تھا سولہ ہزار ساتھ سو روپیہ ڈیٹ بھائی یہاں پہ ہم لوگ نکالیں گے ڈیٹÚف نکال لیں گے توixat ہزار سو شکون کردیں گے یعنی ایک لاکھ سامسٹ ہزار اور شکل ہے چھٹھ ہزار آٹھ سو کروں پلست 66,800 تو ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا 2,33,800 روپیان پر ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا 2,33,800 2,33,800 کو ہم لوگ ڈیوائٹ کریں گے 4 سال سے 4 سال میں 48 مینے ہوتے ہیں اور بہت جوارجسٹ تھنڈا ہے جسے کارم بھائی مطلب خانسی نہیں روک رہا ہے ٹھیک ہے باقی مطلب خانسی چھوٹ جاتا ہے لیکن بولنے کا ٹائم میرے بھائی ایک مطلب ریگوریار بولتا ہوں اور ٹھنڈ بلکل کس میر سے بھی جوارجسٹ یہاں پہ ٹھنڈی ہے اور جندگی میں پہلی وار اتنا بڑا جھوٹ بولنا ہوں تو تھوڑا سا یہ مجاک کے لئے تھا تو یہاں پہ دوستو آپ کو ہر مہینہ جو 4 سال تک یعنی ٹوٹل پیسہ ہو جاتا بھائی 2,33,800 بھائی یہاں پہ آپ کو ہر مہینہ 2,33,800 کو 48 سے چار سال میں 49 مینے ہوتے ہیں اور چار سال کا فینانسو ڈیٹیل سمجھ رہے ہیں اور یہ بلکل لاسٹ انتیم مطلب انتیم ٹائم ہے تو بلکل سمجھ کے جائیے تو چلیے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2,33,800 کو 49 سے تو بھائی 4,870 روپے یعنی 4870 روپے آپ کو ہر مہینہ بھر کے مطلب بھرنا پڑے گا تو بھائی ایمٹی 15,50 اگر جمع مطلب دے کے لیتے ہیں تو کمپنی سے پہلے بات کر لیجئے گا کہ بھائی ریٹ آف انڈرسٹ کیا ہے اور 5,6% میں اگر ہم کو بائک دیں گے یعنی اگر آپ دینے کے چھمتہ میں ہیں یعنی 10%, 12% ریٹ آف انڈرسٹ تو بھائی آپ اس پرکار سے بھائی کو فینانس کروا سکتے ہیں ادھر وائز آپ لوگ مر ملائے کر کے بھی آپ لوگ بائک مطلب فینانس کروایں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو بھائی چار سال والا بھی آپ لوگ سمجھ گئے تو بھائی چار سال میں ایکسٹر پیسہ کتنا لگا بھائی یہاں پہ 66,800 تو یہاں پہ آپ کو ریٹ آف انڈرسٹ لگے ایکسٹر اور اس میں آپ پانچ آر روپی آپ پروسس چارج ایٹ کیجئے تو بھائی ایکتتر ہزار 800 روپی یہاں پہ ٹوٹل پیسہ ایکسٹر پیسہ لگ رہا ہے بھائی چار سال میں تو بھائی چار سال کے لیے کوئی پیسہ آپ کو ادھار دے رہا ہے 1.5 لاک پلس ادھار دے رہا ہے ٹھیک ہے جو بھائی کا پرائس ہے وہ تو بھائی مطلب شورو مالے لے لیتے ہیں کمپنی سے لیکن کمپنی آپ سے وصولتی ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی باقی دوستو ایک سال والا فینانس دیٹیلز دو سال والا فینانس دیٹیلز نا کرتا ہوں دھار دھار کومنن کیجئے سبسکرائب کیجئے جلدی سے پچاس زیاد سبسکرائبر کمپنیٹ کروائیے پچاس زیاد آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے فٹا فٹ ٹینکیو فرنس